بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرح tooling بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پیور کپیسٹنس سرکٹ ہے اور دوسرا جو ہے that is پیور انڈکٹن سرکٹ ہے پیور کپیسٹنس سرکٹ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی تو آپ نے صرف کیا لگایا ہوا ہے آپ کے پاس ایک کپیسٹر ہے یہ پیور کیا ہوگا کپیسٹنس سرکٹ ہوگا سیمیلرلی دیس سرکٹ جو ہوگا ہے جس میں آپ نے ایک انڈکٹر لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے ان سیریز وید ایسی سپلائی تو یہ کیا ہوگا پیور انڈکٹر ہوگا اور اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تو یاد ہوگا کہ پیور کپیسٹنس سرکٹ ہے جی ایسا سرکٹ جس میں صرف آپ نے ایک کپیسٹر لگایا ہے اس میں جو کرنٹ ہے اور وولٹیج ہے یہ ان فیز نہیں ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ جو کرنٹ ہے وولٹیج کو لیڈ کرتا ہے بائی پائی بائی ٹو تو یہ ڈیٹیل سے پیچھے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو کرنٹ ہے وولٹیج کو ہم ریفرنس لینے ایسا ریفرنس لائن لینے تو کرنٹ جو ہوگا اس کی ڈریکشن کیا ہوگی یہ ہوگی وہ نائنٹی کے انگل سے اس کو کیا کر رہا ہے لیڈ کر رہا ہے اور وی اور آئی جو ہیں اس سرکٹ میں بھی ان فیز نہیں ہیں دونوں ان فیز نہیں ہیں اس کا مطلب اگر دونوں ان فیز نہیں ہیں تو یہاں پہ جو پاور ڈیسیپیشن ہوگی اس سرکٹ کے اندر ابھی ہم نے وہ آپ کو یاد ہوگا پڑا ہے کہ جو پاور کنزیوم ہوگی جو ڈیسیپیشن ہوگی وہ نیگلیجبل ہے that is نیگلیجبل یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ زیرو ہے پاور ڈیسیپیشن کیا ہے زیرو ہے کیوں کیونکہ ہم نے پڑا ہے کہ پیورلی کپیسٹر کپیسٹر سرکٹ اور پیورلی انڈکٹر جو سرکٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی انرڈی ڈیسیپیٹر نہیں ہوتی تو یہ انہیں آپ کو کپیسٹر میں بھی جائے تھا کہ وہ چارجنگ اور ڈیسچارجنگ ہوتی رہتی ہے نیگلیجبل انرڈی ڈیسیپیٹ ہوتی ہے سیمیلی انڈکٹر میں بھی ڈیسیپیشن جو ہے وہ کیا ہے زیرو ہے اگر انڈرڈی ڈیسیپیشن زیرو ہے اس کا مطلب پاور ڈیسیپیشن بھی کیا ہوگی زیرو ہوگی تو پاور ڈیسیپیشن زیرو ہے مطلب دونوں سرکٹس کے لیے جب پیور انڈکٹر اور پیور کپیسٹر کے لیے یہ پاور ڈیسیپیشن ہے وہ کیا ہے زیرو ہے کیوں کیونکہ اس میں دیکھیں جو کرنٹ اور وولٹیج ہے that are not I and we are not in phase are not in phase ٹھیک ہے اگر ہم پیور لی انڈکٹر کی بات کریں اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو وولٹیج کو اگر اسی میں ریفرنس لائن لیتے ہیں تو جو کرنٹ ہے یہ is لیگنگ وولٹیج بائی پائی بیٹ یا اس میں کیا کرتا ہے وولٹیج لیڈ کرتا ہے کس نے آنگل سے پائی بائی ٹو آنگل سے تو اس کے لیے اگر ہم ویکٹرولیکلی ظاہر کریں گے تو یہ بنتا ہے تو کرنٹ اور وولٹیج یہ بھی انی فیز نہیں ہے کتنا آنگل ہے زیرو ہے تو آپ کو پتا ہے انڈکٹر کے اندر بھی انڈرجی ڈیسیپیٹر انڈرجی ڈیسیپیٹر انڈکٹر وہ کتنی ہے that is zero اگر انڈرجی ڈیسیپیٹر 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 کہ جو پاور ڈیسیپیٹر ڈیسیپیٹر وہ بھی کتنی ہوگی ڈیسیپیٹر ڈیسیپیٹر اور یہ دونوں وی اور آئی انڈ فیز نہیں ہوں گے جس کا مطلب یہ کوئیجن صرف اس وقت جب وی اور آئی انڈ فیز نہیں ہے جب یہ ایٹ رائٹ ڈیسیپیٹر ہیں تو پاور ڈیسیپیٹر کیا ہے زیرو ہے جب دونوں وی اور آئی پیرلل ہیں پیرلل مطلب جو اینگل ہے دونوں کے درمیان that is zero ڈیگری then پاور ڈیسیپیٹر جو ہے وہ کیا ہے that is میکسیمم یا کہنے کے پاور ڈیسیپیٹر ہوگا کہ پویجن کیا کرے گی ہولڈ کرے گی تو یہاں پہ اور پھر ہم نے دو سرکٹ اور پڑے تھے اسی طرح اس میں ہم نے یہ دیکھا وہ ایک سرکٹ تھا ہم نے آر سی سیری سرکٹ اور آر ایل سیری سرکٹ آر سی سیری سرکٹ میں ہم نے یہ آپ کو یاد ہوگا کیا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ آئی کو جو آئی لائن ہے اس کو ریفرنس لے لیں ٹھیک ہے تو جو وی آر بتا ہے آئی آر تو وولٹیج جو ہے اکراوس دی ریجسٹر آپ کو بتا ہے وی اور آئی ان فیز ہوتے ہیں تو وی کی جو ڈریکشن ہے وہ لانگ دی وہ کیا ہوگی آئی ہی ہوگی تو وی اور آر دونوں وولٹیج آکراوس دی ریجسٹر اور آئی دونوں آلانگ دی سیم لائن ہوں گے ٹھیک ہے لیکن جو وولٹیج کروس دی آئی کپیسٹر ہوگی وہ جسے ہم آئی اس کے ایکل ٹو آئی انٹو ایکس کیا ہے ری ایکٹنس آف دی کپیسٹر وی سی آئی سی آپ کو پتا ہے کہ جو کپیسٹر ہے اس میں جو وولٹیج ہے وہ کرنٹ سے لیک بہائن کرتی ہے نائٹی سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کپیسٹر میں جو وولٹیج ہے وہ کرنٹ سے لیک بہائن ہے نائٹ اگر اس کو ہم ریفرنس مان لیں تو جو وولٹیج ہوگا کپیسٹر وہ اس کی ڈریکشن یہ ہوگی اور جو وولٹیج بیٹری پروائیڈ کاری ہوگی that would be is equal to v وہ کیا ہوگا resultant ہوگا vc اور vr اور وہ angle theta بنائے گا i line کے ساتھ horizontal line کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پہ جو factor ہے v کا along یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی v کا component i کے along نہیں ہے اس میں بھی v کا component i کے along نہیں ہے لیکن یہاں پہ v ہے اس کا دو components ہیں ایک i کے perpendicular ہے ایک i کے along ہے theta کیا ہے angle ہے اور یہاں پہ آپ کو بتائیں circuit کے اندر power جو ہے وہ ڈیسیپیٹ ہوتی ہے اور یہ depend کرتی ہے کس پہ theta پہ اور وہ کیا ہوگی یہاں پہ power ڈیسیپیٹ جو ہوگی وہ کیا ہوگی p is equal to v i cos theta where cos theta جو ہے that is called اس کو ہم کیا کہتے ہیں power factor cos theta کو ہم کیا کہتے ہیں power factor power factor کیوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں جب دونے phase angle zero ہے power dissipation ہوگا maximum یہاں پہ دیکھیں in phase نہیں ہے 90 کوئی بھی v component ڈیسیپیشن کیا ہے zero ہے یعنی cos 90 کیا ہوتا ہے تو cos 90 کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو یہ دونوں circuits کے لئے ویلیڈ ہوگا اور cos zero جب دونوں v اور i phase ہوں power factor کیا ہوگا one ہوگا جب v اور i in phase ہوں power factor will be one جب v i دونوں کیا ہوں گے in phase ہوں جی آگے بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ لیکن یہاں بے دونوں in phase نہیں ہیں تو power factor کیا ہوگا یہاں بے بات کر چکے ہیں power factor جو ہے that would be zero power factor کیا ہوگا zero ہوگا اس form power factor zero اس form power factor zero اس form power factor ہے وہ theta پہ depend کرے گا تو power factor کیا ہوگا cos theta vi cos theta یعنی v کا وہ component یہاں سے دیکھیں کہ v کا وہ component جو کس کے i کے along ہے تو اس کا مطلب جو v لیں گے جو i کے along ہوگا وہ کیا ہوگا v cos theta تو جو i اور v cos theta دونوں جب ان phase ہوں گے تو power dissipation ہوگی وہ کس کے برابر ہوگی v i v cos theta تو cos theta جو ہے جو جو power dissipation جو ہے وہ کیا ہوگی اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں power factor کہتے ہیں جب ان phase ہوں گے source voltage جو provide رہا ہے rms value لے لیں اور i کی rms value جب ان phase ہوں گے تو power factor 1 ہوگا جب ان phase نہیں ہوں گے 90 ایک دوسرے کے phase difference جو ہے وہ 90 ہوگا تو power factor 0 ہوگا اگر کوئی angle بند رہے وہ تو dear students امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھاگی ہوگی اللہ حافظ